پر اللہ نے کتنا دردناک عذاب تیار کر رکھا آج اگر مسلمان توبہ نہ کرے تو پھر کب توبہ کرے گا آج اگر مسلمان مولا کو راضی نہ کرے پھر کب راضی کرے گا اب کونسا جمعت الودا پھر سال تک اس کو ملے گا اب یہ رمضان گزر جائے پھر کونسا رمضان کا مہینہ اک سال تک مسلمان کو نصیب ہوگا آج ضرورت ہے دوستو آؤ اپنے بزرگوں کے نشے خدم پہ چلتے ہیں جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں جن کے نام لیوہ ہم ہیں جن کا نام مبارک لے کر ہم شیطان سے لڑتے ہیں اس عمر کی سنت پہ آج عمل کر لیتے ہیں اس عمر کے طریقے کو آج اختیار کر لیتے ہیں یہ تو عمر ابن خطاب تھے آؤ حسین مولا کی بات کرتے ہیں آؤ میرے مصطفیٰ کے نوازے کی بات کرتے ہیں ارے جس کو جنت کا سردار بنایا گیا جس کے لیے جنت سجائی گئی جس کے لیے جنت کے باغات و نہرات کو لگایا گیا وہ حسین مجتبہ ایک بار اللہ کے پیارے حبیب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے قابت اللہ شریف کے سہن میں کھڑے ہوئے ہیں مقام اپراہیم کو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہا اے اللہ یہ وہ مقدس پھتر ہے جس کا تذکرہ تُو نے خران مقدس میں کیا ہے یہ وہ مقدس پھتر ہے اے اللہ جس پر تیرے نبی نے کھڑے ہو کر اس قابے کی تعمیر فرمائی ہے اے اللہ میں اسی پھتر کو گواہ بنا کر آج تیرے دروار میں حاضر ہوا ہوں مولا حسین کے بچپنے سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں مولا مہا فرما دے مولا مہا فرما دے اب حضرت حسین جب رونا شروع کرتے ہیں پورے شہر مکہ میں کوہرام مجھ گیا پورے شہر مکہ میں کوہرام مجھ گیا لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اردگرد جمع ہو گئے اردگرد جمع ہو گئے جمع ہونے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے صحابہ اپرام تھے تابرین تھے وہ لوگ جب تباہ جمع ہو گئے گھروں کی خواتین نکل آئی بچے نکل آئے بوڑھے نکل آئے حضرت امام حسین جو اس وقت توبہ کر رہے تھے مگر معزز شامین اکرام میں ایک سوال کرتا ہوں بتاؤ وہ حسین مصطبع کے پاس کونسا گناہ تھا جس کی توبہ کر رہے تھے ارجی جن کو دیکھ کر گناہ شرماتا تھا وہ توبہ کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر گناہ درتا تھا وہ آج توبہ کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر گناہ ان کی نیکی سے پناہ مانگتا تھا آج وہ اللہ کے دربار توبہ کر رہے ہیں فرماتے ہیں حضرت امام حسین کی توبہ کو دیکھ کر ایک صحابی آ کر کہنے لگے حسین تنہا اپنے لئے کیوں گزارش کر رہے ہو ساتھ میں ذرا میرا نام بھی لے لو تمہاری مغفرت ہو جائے گی تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا پھر دوسرے صحابی کہتے میرا بھی نام لے لو ایک تاوئی آگے کہتے میرا بھی نام لے لو ہر کوئی اپنے اپنے نام پیش کرنے لگے حضرت امام حسین عرض کرتے اے اللہ اے الہ الالوی دیکھ آج پورے گناہگار کعبے کے سہن میں جمع ہو گئے ہیں مولا آج ہمیں معاف کر دے کیونکہ تُو نے کعبے کے اے کعبے کے رب تُو نے وعدہ کیا ہے جو گناہگار سچے دل سے توبہ کرتا ہے تُو اس کی توبہ خبول کرتا ہے اے اللہ آج تیرے پورے گناہگار کعبے کے سہن میں جمع ہو گئے حضرت امام حسین ایک ایک صحابی کا نام لیتے گئے ایک ایک تابعی کا نام لیتے گئے اور رب کی بارگاہ میں گزارشات کرتے چلے گئے معذر شامین اکرام ہوا کیا یہ توبہ پانچ منٹ میں ختم نہیں ہوئی دس منٹ میں ختم نہیں ہوئی یہ سلسلیں استغفار اتنا لامب آ گیا اتنا لامب آ گیا لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حسین پہ بے ہوشی تاری ہوئی جب حسین گرے تو مخام ابراہیم کا مان حضرت حسین کی پیشانی پر لگ گیا اللہ اکبر جس میں اقدس سے خون بہنے لگا حضرت امام حسین کو جب اٹھایا گیا تو حضرت امام حسین جب ہوش میں آئے ہاتھ لگائے تو دیکھے کہے اے اللہ یہ گنہگار کا خون ہے اے اللہ اب تو معاف فرما دے یہ بھی میری توبہ پر گواہی دینے والا ہو گیا ہے اللہ اکبر معذر شامین اکرام ذرا خور کرو وہ ایسے بڑے جلو الخدر لوگ تھے اور ایسی توبہ کرتے تھے بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی رقت تاری ہو جاتی تھی گریہ وزاری کی انتہا ہوتی تھی اور آج ہم ہیں ہمارا دل ابھی بھی پگلے کو تیار نہیں ہے خطاؤں کا غلام بن گیا ہے لغزشوں کا امام بن گیا ہے آج ہمارا خلب بے دینی کا مرکز بن گیا ہے اس لئے میرے بھائیو آج ضرورت ہے آؤ ہم اپنے بزرگوں کے نقش خدم پر چلیں جن کے ساتھ ہم کو جنت میں رہنا ہے جن کا صدقہ ہم دنیا میں بھی کھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی لوٹنا ہے ان کے نقش خدم پر چلیں معزز سامین اکرام خوربان جائیں ہم ذرا غور تو کریں یہ توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے یہ استغفار اللہ کو کتنی پسند ہے میرے بھائی ہمارے اور آپ کے پیارے آخا رحمت اللہ علیہ وسلم دن میں ستر مرتبہ استغفار شریف پڑھا کرتے تھے دن میں ستر مرتبہ استغفار کی تلاوت فرماتے حضرتِ خائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماباب خوربان میرے آخا آپ تو ہر خطا وہ لغزی سے پاک کر کے پیدا کیے گئے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لے خطاکار کی خطا معاف ہو جاتی ہے گناہگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ کا تذکرہ بھی رحمت بنایا گیا ہے یا رسول اللہ پھر آپ کیوں استغفار فرماتے ہیں میرے آخا ارشاد فرماتے ہیں آئیشہ دو باتیں حضور نے فرمائی پہلی بات فرمائیں آئیشہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے اچھے آجز بندوں میں شمار کیا جاؤں اس کے اچھے پیارے بندوں میں شمار کیا جاؤں اور خوب توبہ کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں مطلب یہ ہوا سرکار کو خوب توبہ کرنا خوب آجزی اختیار کرنا بہت زیادہ پسند تھا اور پھر دوسری بات وجہ حضور فرماتے ہیں آئیشہ میں اس لئے استغفار کرتا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر میری امت کے گناہگاروں کو استغفار کرنا آ جائے مجھے دیکھ کر میری امت کے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اللہ اکبر شب برات کا واقعہ آپ نے سنا رسول اللہ خبرستان شریف کی طرف تشریف لے گئے بتاؤ وہ رحمت العالمین نظر دال دے تو کائنات کے مخدر بدل جائے ان کو جنت البقی تشریف لے جانے کی کیا ضرورت تھی میرے آخہ علیہ السلام نے اس لئے جنت البقی تشریف لے گئے تاکہ آج میری امت مجھ کو اس حال میں دیکھ لے کہ میں بھی کسی کے لئے دعائے مخفرت کر رہا ہوں میں بھی کسی کے لئے نجات مانگ رہا ہوں میں بھی